السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جیسے کہ آپ لوگوں نے میرے تھامنے لیل پہ دیکھا ہوگا آئسکرم کی تصویر اور آئیشہ اکرم کی بھی پکچر ساتھ میں تو جیسے کہ آپ سبی کو پتائے کہ آج کل ہوت ٹاپک یہی چل رہا ہے تھنڈا گرم چل رہا ہے تو اس کیوں نہ میں بھی اس ٹاپک کو دسکس کروں اپنے ہسمنٹ کے ساتھ اتنے دن سے ہم لوگ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے پک چکے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنی رائے پیش کروں تو آپ کیا بولیں گی اس حوالے سے اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ کہ آئیشہ اور جو سوکال اکرارور حسن اور یاسے شامی فوراں پہنچ گئے تھے تو بعد ہمیں پتا چلا کہ یاسے جو ریمبو لڑکا تھا وہ تو اکرارور حسن کی ٹیم کا ہی بندہ تھا خیر بات یہ نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا چودہ اگست کو اور ایسے ایسی گھٹی آرکت ہونی نہیں چاہیے دی اور جہاں تک بات ہے چار سو افراد کا تو میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں مجھ بھی پتا ہے چار سو افراد تو ایسا نہیں کر سکتے مجمع کے تماش بھی ضرور ہو سکتے وہ باقی یہ ہے کہ آئیشہ اکرم جو ہیں جن کے اوپر کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو ویسا ہوا تو ہمیں بھی اس چیز کا غصہ تھا بہت زیادہ بہت برا لگ رہا تھا اور پاکستان کا نام بدنام ہو رہا تھا لوگ کیا سوچ رہے تھے انڈین میڈیا پہ کیا ہو رہا تھا تو یہ سب چیزیں جو بہت برا لگ رہا تھا سوچ کے اور دیکھ کر لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہریسمنٹ کی دیفنیشن کس پہ اپلائی ہوتی ہے مطلب کہ ایک لڑکا جو ہے وہ گھور کے دیکھ لے تو وہ ہریسمنٹ کی زمرے میں آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا یہ ہریسمنٹ کی دعویت دی کس نے یہ ہریسمنٹ کی دعویت دی آئیشہ اکرم نے جنہوں نے پہلے ایسے مجھ میں کو جو کہ انہی کی طریقے کی ویڈیو دیکھتے تھے جو یہ بناتی تھی انہی کے فالوورز تھے وہ اور ان کو فلائنگ کس دی گئی جب فلائنگ کس دی گئی کہ یہ ہریسمنٹ سب سے پہلے تو آئیشہ اکرم نے کیا یہ نہیں کہتا کہ آئیشہ اکرم کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا نہیں بلکل غلط ہوا فلائنگ کس دے رہی تھی تو یہ بھی ہریسمنٹ کی زمرے میں آتا ہے کہ مردوں کو آپ نے ہریس کر رہے اتنے مجھ میں کو تو ہریسمنٹ کا جو ورڈ ہے یہ صرف لڑکوں لڑکیوں کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے لڑکوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو یہ ایک لڑکی ان چار سو لڑکوں پر بھاری تھی جس نے سب سے پہلے ان کو فلائنگ کس دی ہیں ان کو ہریسٹ کیا ہے ان کے احساسات کو کچھ حالا ہے اور تب جا کے جب آپ ان کو فلائنگ کس دے رہی ہو اور ان کو یہ میسیج دے رہی ہو کہ آئیں میرے ساتھ تصویر کچھوائیں آپ جب ہر بندہ ہمارے ماشرے میں اس گھڑکی کے قریب آ کے تصویر کچھوائے گا تو ہر اس کے پیچھے حالا بندہ جائے گا کہ میں بھی قریب جاؤں میں بھی قریب جاؤں تو اس ہی اس نام ہے یہ موڑ بیڑ ہو گئی اور ساتھ میں یہ حادثہ بھی پیش آیا ہوگا لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چار سو افراد ہے قصور نیو کو اس میں ہیں قصوروار لوگ بہت سارے جو کی ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن قصوروار وہ چار سو لوگ کیوں ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں چار سو لوگ کیوں میں تو کہتا ہوں کہ قصوروار ہیں وہ مرد لیکن جو سزا ان مردوں کو ملنی چاہیے وہی سزا ایسے اکرم کو بھی ملنی چاہیےifik صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آئیشہ کرم کے حد صحیح ہوا ہے نہیں بہت غلط ہوں اس کے ساتھ ان لڑکوں کو ان مردوں کو سزا ملنی چاہیے عبرت کا نشان منا دینا چاہیے لیکن 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 اس چیز کی پیشکش کس نے کی تھی ایک دن پہلے آئیشہ کرم نہیں دی تھی بلکل لیکن اگر ہمارے اس سوسائیٹی کے اندر بھی کوئی لڑکی آ جائے اور وہ بیچ مجمے کے اندر کھڑے ہو کے سب کو پاگلوجی طرح دینا شروع کر دے تو اس میں سے اگر سو لڑکے کھڑے ہوں گا سو میسے تقریباً اسی اس کے پاس ہی چلیں گے اور وہ یہ اوپر بھی دے کے میرے پاس سٹینڈ کرو اور اس کا ریزلٹ تو یہ ہی آناتا جو ابھی ہوا ہے بلکل ایسی ہی ہے لیکن پاکستانیوں دسویر کے دونوں رکھ کو دیکھنا چاہیے مردوں کو سزا دینے سے کچھ نہیں ہوگا آئیشہ اکرم کو بھی اتنی سزا ملنے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دور میں دونوں طرف سے ہی پابندی کی جائے اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے ہر کسی کو چاہے وہ آئیشہ اکرم ہو چاہے وہ چار سو لوگ ہو تو ان دونوں کو ہی پابند رہنا چاہیے ایسا کسی جو لوگ بول لے ہیں نا یہ لبرل لوگ کے عورت ننگی بھی آجائے تو کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے غلط بول لے ہو ایسا کسی معاشلی میں ہوئی نہیں سکتا وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر ایسا ساتھ جذبات کی سب چیزیں نہ ہو رہے اور شرم غیرت نہ ہو تو یہ تو غلط اور غلیظ بات ہے صحیح ہے کسی لڑکی ساتھ نہیں کرنا چاہیے لیکن لڑکی خود دعوت نہ دے پہلے خود دعوت دے دو اور پھر روتے پھرے کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کر دیا ایسا کر دیا ایسا کر دیا تو بس اس چیز کے لیے آپ سوچیں دیکھیں اور اس پر کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں آئیشہ اکرم کے ساتھ جو ہوا ہے میں آئیشہ کر ہم کے ساتھ نہیں ہوں لیکن آئیشہ کرم کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے خلافوں میں لیکن یہ دونوں طرفہ ہوا ہے یا طرفہ نہیں ہوا ہے اس لئے سزا دونوں کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں ایسا کوئی حادثہ رونوما نہ ہو نہیں کوئی لڑکی کریں بلکل ہمیں چاہیے کہ ہمیں تصویر کے دونوں رکھ کو دیکھنے چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے پھر یہ تو ٹاپک ایسا ہے نہ ختم ہونے والا تو یہاں پہ میں ملکل بھی کوئی تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک جو میں نے آپ لوگ سامنے اپنے رائے بیش کی اقرار حسن اور یاس شامی کو یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ آئیشہ اکرم کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے بہت اچھا کیا لیکن تصویر کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھیں اور معاشرے کی لڑکیوں کو بھی تنبی کریں کہ اس معاشرے میں کچھ بھیڑیے بھی ہیں اپنے آپ کو سستی شہرت کی خاطر خطرے میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت نہ ڈالیں نہیں تو ہر لڑکی ایسے ہی آفر دے گی اور بعد میں روئے گی امید ہے آپ کو آج کی ملے بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کمیٹس کر کے مجھے ضرور بتائے گا اپنی رائے پیش ضرور کیجئے گا یاسس شامی اور اکرارل حسن سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو عائشہ اکرم کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کے ساتھ تو آپ کھڑے ہو لیکن عائشہ اکرم کے ساتھ نہ کھڑے ہو کیونکہ آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ کتنے غلط تھے اور یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ آئیس کریم کی تو میں نے سوچ ہے یہ میں بنا نہیں سکتی تو کیوں نہ ہم لوگوں سے شیئر کی جائے اس ہات ٹاپک کے ساتھ کورل کورٹ آئیس کریم امید ہے آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی جہاں سے جاتے میری ویڈیو کا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ